اگلی حدیث بھی بہت امپورٹنٹ ہے نکاح کی تشہیر کرنا سسلہ حدیث سیعہ میں 1463 نمبر پر حدیث ہے عبداللہ بن ابو عبداللہ بن حبار بن اسود اپنے باپ سے وہ ان کے دادہ حضرت حبار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ان کے پاس یک رخہ ڈھول اور ایک دف تھا وہ ان کا استعمال کر رہے تھے جب رسول اللہ باہر آئے آوازیں سونی تو پوچھا یہ کیا ہے یہ آوازیں کیوں آ رہی ہیں کہا گیا کہ حبار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو نکاح کی تشہیر کرو یہ نکاح زنا نہیں ہے ایک راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ قبر کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا بڑے ڈھول کو کہتے ہیں اور ایک قسم کے باجے کو غرابیل کہتے ہیں حدیث کے حالے سے خاص باتیں ہیں نکاح کی تشہیر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نکاح کی تشہیر کرنی چاہیے نکاح چھپانا نہیں چاہیے یعنی اعلان کر کے بتا دو کیونکہ جو تعلق قائم ہوا وہ زنا نہیں ہے اور جس چیز کو چھپایا جاتا ہے وہ زنا ہے تو نکاح اور زنا میں یہ بھی بنیادی فرق ہے اس لئے نکاح کی تشہیر کرنے کا حکم لیا گیا اور نکاح کے درست ہونے کے لئے ولی اور دو دیندار گواہوں کا ہونا ضروری ہے یہاں خاص بات ہے اعلان نکاح کے لئے دف بجانا اور پھر گیت گانا کیسا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو اب نکاح کی تشہیر کی ایک بات لے کے آگے پورا سسلہ خود ڈیزائن کر لینا یقینا سنت پر مبنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو پورے اس کی حقیقت کے سطح نہ سمجھا جائے کہ یہ تشہیر کس نویت کی ہے جس کا حکم دیا گیا اور کس چیز سے روکا گیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہد فرمایا نکاح کا اعلان کرو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اعلان کیسے ہمارے ہاتھ تو نکاح سے پہلے کارڈز دیے جاتے کارڈ میں اعلان تو نہیں ہوتا لیکن خبر ہوتی ہے یعنی خبر دینا مطلوب ہوتا ہے خبر تو ہو جاتی ہے محمد بن حاتب سے روایت ہے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال اور حرام میں فرق صرف دف بجانے اور آوازوں کا ہے یعنی حرام چوری سے ہوتا ہے اور حلال شہرت سے یہ ترمزی کی روایت ہے ایک ہزار اٹھاسی نمبر کا سیدنا آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کو مشہور کرو اور مسجدوں میں عقد نکاح باندھو اور دف بجاؤ یعنی نکاح ہو جانے کے بعد ترمزی کی روایت ہے ایک ہزار نواسی نمبر پر ون زیرو ایٹ نائن سیدنا ربی بنت محوز کہتی ہیں جب میرے ساتھ خلوت کی گئی رسول اللہ میرے فرش پر میرے پاس آ بیٹھے اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم اب میرے پاس بیٹھے ہو یعنی جب نوایت کر رہی تھی تو سامنے کوئی صحابی بیٹھے تھے ان سے یہ کہا تب چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا کر شہدائے بدر کا مرسیہ پڑھنے لگیں ان میں سے کہنے لگیں ہم میں ایک نبی ہیں جو کل کا حال جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو جو کچھ پہلے کہہ رہی تھی وہ ضرور کہہ تو یہ بخاری بہقی اور مستدرک حاکم کی روایت ایک صحیح روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس بات کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا یعنی میں کوئی غیب کا عالم نہیں ہوں میں غیب کا حال نہیں جانتا یہ تبرانی کی روایت سیدہ عائشہ کہتی ہیں انہوں نے ایک لڑکی کو انساری مرد کے ساتھ بیعہ دیا رخصتی کا وقت آیا رسول اللہ نے فرمایا اس کے پاس سرود سرود چھوٹے بچوں کے گانے کو کہتے ہیں اس کے پاس سرود نہیں ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت ان سے دریافت کیا کہ اچھا ایسی ایسی رخصت کر دینا تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسار کو سرود اچھا لگتا ہے یعنی جیسے آوازوں کی ٹائپ ہوتی ہے اور یہ بھی چونکہ غنائیت تھی اس کی بھی ایک ٹائپ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار کو سرود اچھا لگتا ہے یہ بخاری کی روایت تو حلال و حرام کی تمیز باجے سے ہوتی ہمارے ہاں باجہ کہتا ہے یہ اور چیز کو ہے ہمارے ہاں جب ڈھول کی بات آئے ڈھول کہتا ہے یہ اور چیز کو ہے ہمارے ہاں جو ڈھول ہے وہ دونوں طرح سے پیکٹ ہوتا ہے بند اور یہاں پہ خاص چیز جو حدیث پہ ہمیں ملتی ہے جو دوسری طرف سے کھولا اور دف ہمارے ہاں بلکل وہی ہے دف وہ ہے جس کو جب بجایا جاتا ہے تو اس کی کوئی بے ڈھنگی قسم کی آواز آتی ہے یعنی بہت زیادہ سوریلی آوازیں نہیں ہوتی دف کی کسی حد تک اسے بھی یعنی منظم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بہرحال انسٹیمنٹل جو آوازیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ایک شادی کی تقریب میں کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھتے ہوئے سنا تمہارا شوہر حوادث روزگار اور کل کیا ہونے والا ہے اس کو بخوبی جانتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو کوئی شخص نہیں جان سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا تو گیت گانے کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلاح کر دیتے تھے کہ ایسی بات مت کرو جس سے عقیدے کی مخالفت ہو یہ مستدرک حاکم کی روایت حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں قرزہ بن قاب ابو مسعود اور ایک تیسرے صحابی کا نام لیا ان کے پاس گیا تو کچھ بچیاں دف بجا کر گا رہی تھیں میں نے کہا تم اصحاب محمد ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور چپ ہو کہ بچیاں بیٹھ ہی گیت گا رہی ہیں انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تقریب میں ہمیں اس کی اجازت دیئے یعنی یہ ہم کر سکتے ہیں نسائی بہقی اور تبرانی کی روایت ام الممنین آئشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دولن کو انساری شخص کے پاس لے گئی تو رسول اللہ نے فرمایا اے آئشہ تمہارے ساتھ کچھ کھیل کود کا سامان تو تھائی نہیں دیکھو انساری لوگ کھیل کود سے بڑے خوش ہوتے ہیں یعنی کچھ نہ کچھ دل لگی کا سامان ضرور ہونا چاہیے تو خوشی کے موقع پر اسلامی شریعت نے گانے بجانے کو جائز قرار دیا ہے اس کی اجازت دی ہے لیکن میں اس کی اصلاح چاہتی ہوں اس کا کونسپ ضرور کلیر کرنا چاہتی ہوں گانے سے مرد ایسا گانا ہے جس میں پوزیٹیو اچھا میسیج ہو ہمارے ہاں نارملی جو گیت گائے جاتے ہیں اس کا میسیج جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے یعنی اس میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں یعنی اس کی اصلاح کر لیں اچھی چیزیں لے آئے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے بجانے کی بات ہے تو بجانے میں دفت کلیرلی سب کو پتا ہے تو دفت بجائی جا سکتی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں نارملی شادیوں میں رسول اللہ کے حد میں کیا چیز پڑھی جاتی تھی جیسے آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ جس دن مدینہ آئے تھے تو بچیوں نے کیا پڑھا تھا آپ لوگوں میں سب سے اچھی آواز کس کی ہے کسی کو یہ آتی ہو میں شاہتی ہوں کہ اس دوران ہم بھی کچھ گیت ایسے سن لیں یعنی کل کے دن پہ یا پرسو کے دن پہ کچھ سریلے گیت ایسے ہوں جو سامنے بجا کر اسے دکھایا بھی جائے تاکہ سب کو پتا چلے کہ اچھا اس نوعیت کے گیت جو ہیں ان کو گانے کا بھی سواب یعنی اگرچہ اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک اچھا میسج سپریڈ ہوتا ہے اور مسلمان خوش ہوتے ہیں مسلمان کی خوشی بھی ہر خوشی اللہ کی یاد کے ساتھ متعلق خدا فراموشی کے ساتھ کوئی خوشی حقیقی خوشی نہیں ہوتی نہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی نہ اس کی اثرات اچھے اثرات مرتب ہو سکتے اس لئے ایسی خوشیاں لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں جو اللہ کی یاد سے متعلق ہو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے حقیقت یہ کہ اس فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ جو ذوق رکھنے والے ہیں ان کے کام کرنے کی ضرورت تاکہ مسلمانوں میں اچھی چیزیں رواج پائیں اور اب بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر کافی کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ اور اس کی وجہ سے یعنی بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ رواج بھی پائیں ہیں الحمدللہ سعودی مجلس افتا کا فتوہ ہے کہ نکاح کا اعلان کرنا مسنون ہے یعنی رسول اللہ کی سنت تو سنت کیا ہے فوجی بینڈ بجانا سنت نہیں ہے حرام ہے فوجی بینڈ اس عمرے میں نہیں آتا کہ آپ نکاح کے موقع پر بینڈ کی دھنوں پر معاملات ہوتے ہیں وہ سب جاری رکھیں اور سمجھیں کہ ہم سنت پر عمل کرنے اس سے مراد یہ ہے کہ دف کے ذریعے سے اچھے میسج دیکھیں اس طریقے سے یہ کام کیا جائے کہ سب کو معلوم بھی ہو جائے خوشی کا اظہار بھی ہو لوگ اچھا بھی محسوس کریں اور یہ کہ مسلمانوں کا اپنا ایک طریقہ بھی رائج ہو جائے ام الممنین سعیدہ آئیشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پاس دو لڑکیاں تھیں جو بعض کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ رہے اور آپ نے اپنا مو پھیر لیا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا شیطانی آلات نبی کے پاس پس رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا انہیں چھوڑ دو تو اس لحاظ سے میں پتا چلتا ہے کہ سعیدہ آئیشہ کو تمام اچھی چیزیں پسند تھی یعنی دل لگانے والی ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آئے تو آپ نے سعیدہ آئیشہ کی کھڑکی میں دیکھا یعنی جیسے تاک نہیں ہوتے گھوڑا ہے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کے پر کیوں ہیں کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں کہنے رہی ہیں ہاں حضرت سلمان کے گھوڑے کے پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے پھر اسی طرح سے سعیدہ آئیشہ کی گھڑیاں سعیدہ آئیشہ کا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سہیلیوں کو بلانا رسول اللہ کو دیکھتی تھی عمر کا بہت فرق تھا تو حضرت آئیشہ کی فرنڈز بھاگ جاتی تھی پھر جب رسول اللہ اندر موجود ہوتے تو آپ انہیں بلواتے اور کہتے تھے کہ آپ کھیلو کو حرج کی بات میں ایک بار عید کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ حضرت آئیشہ کی فرنڈز آئیمی تھی اور وہ کچھ گاری تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے حضرت آبو بکر صدیق آئے تو بہت خفا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آبو بکر چھوڑو آج عید کا دن ہے یعنی آج انہیں لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھے گا کہ اس سے پھر یعنی یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ پورا موسیقی کی ثقافت کو اسلامی آنے کی کوشش کی جائے جس حد تک اجازت ہے اس کو اسی حد تک رہنا سائیے سیدہ آئیشہ نے بتلایا کہ سیدہ آبو بکر تشریف لائے تو میرے پاس انسار کی دو لڑکیاں اشار گا رہی تھیں جو انسار نے بواس کی جنگ کے موقع پر کہے تھے اب جنگ کے موقع پر کس قسم کے اشار کہے جاتے ہیں بہادری کے اور جہاد فی صلی اللہ کے لیے امہارنے کے سیدہ آئیشہ نے کہا کہ یہ گانے والیاں نہیں تھیں سیدہ آبو بکر نے فرمایا کہ رسول اللہ کے گھر میں یہ شیطانی باجے اور یہ عید کا دن تھا عید کے دن آپ کچھ نہ کہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے موقع پر تمام کام کرنے جائز ہو جاتے ہیں یا خوشی کے موقع پر سارے ہی کام جائز ہو جاتے ہیں براد یہ ہے کہ اس کے بارے میں سب کو کوشش کرنے چاہیے اب دیکھیں آپ لوگ سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں نکاح کے موقع پر چاہتے ہیں کہ اعلان بھی ہو اور گیت بھی گائے جائیں لیکن آپ لگوں میں سے کون ہے جو اچھے گیت گانا چاہتا ہے اس موقع پر یہ سب غیر دنداری کا سلسلہ نظر آتا ہے اور این موقع پر جب اصلا غیر مسنون کام کیے جاتے ہیں پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پر کیا کیا جائے تو اس فیلڈ میں میں آپ لوگوں سے ضرور کہوں گی کہ جن کو اللہ تعالی نے آواز کا حسن دیا وہ ضرور کام کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرنے چاہیے اللہ تعالی ہمیں خوشیاں منانے کا ذوق بھی نصیب فرمائے